کیونکہ جو کپل ہمارے ساتھ ان سٹوڈیو موج ہو تھے بہت ہی آئیڈیل کپل ہے اور جناب خاتون کی سالگرہ کے موقع پر سالگرہ تو خیر سب ہی سلیبریٹ کرتے ہیں جشن تو سب ہی مناتے ہیں لیکن کس انوکھے انداز میں ان کے میاں جناب ناصر نے نائلہ کی بردے سلیبریٹ کی ہے ذرا یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ سالگرہ کیا آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں جناب دونوں کا تعلق پتوں کیسے اور یہ دیکھیں آپ یہ بڑا ایک ترازو یہاں پر رکھا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے اس وقت ہم لوگ نیو نیوز کا جو آفیس ہے لاہور میں یہاں پر موجود ہیں اور اس سے پہلے ہمارا ایک لائیو شو ہوا ہے مدیہہ جس کی ہوسٹ ہی نیو نیوز پر تو اب میس کے چھیرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ ہوایاں اڑی ہوئی ہیں اور سر درد ہو رہا ہے جی نیس کیا ہوئے کل سے کل کا ناشتہ کیا ہوئے اور دوپیر کو بھی کچھ نہیں کھایا رات کو بھی نہیں کھایا آج صبح کا بھی ناشتہ نہیں کیا ہوا اور اب میرا سر نہ درد سے پھٹ رہا ہے ناشتہ کیوں نہیں کیا کیا مسئلہ ہوئے ناشتہ لوگ آئی جا رہے ہیں وہ مشہور جب کر دیتے ہیں نا بات دیکھو پھر یہ ہمیں پتا ہے دس بیس دن نا ہمیں ایسا ہی ٹائم ہی نہیں ملنا تو بس اتنی کالز آج شو تھا کل انٹرویو وغیرہ لینے آئے ہوئے تھے ابھی اس کے بعد نا بول نیوز والوں نے ہمیں انوائیڈ کیا اب ادھر جانا ہے ہم نے ٹھیک ہے کل نہیں میں نے روٹی کھانی ہے کچھ کھانا ہے میں نے میں سے واقع نہیں بولا ان کو دوپیر کو کچھ نہیں کھلایا شام کو میں نے ان کو فاس فوڈ کھلائی ہے ظاہری بات ہے فاس فوڈ سے کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں انرجی وغیرہ تو آپ ختم ہوئی پڑی ہے مجھ سے بھی نہیں بولا جا رہا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہاں سے کہاں سے کھانا وغیرہ ملے گا دیکھتے ہیں کوئی جگہ سرچ کرتے ہیں پہلے میس کو کھانا کھلاتے ہیں ناشتہ کرواتے ہیں اس کے بعد پھر بول نیوز پہ جائیں گے یہ بول نیوز والے اور نیوز والے کچھ کھلاتے بھی نہیں ہیں انہوں نے انٹرویو کیا ہے انہوں نے آپ کو بتاتے چلیں ابھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آیا ہے